لیکن اگر ایک ممبتی بجتی ہے تو اس اسطحان پر اندھیرہ ہو جاتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اس ایک کمجور کڑی کی بجے سے جو پوری چین ہوتی ہے اسے کمجور مانا جاتا ہے یہ تو کیبل تب ہوتا ہے جب ساری ممبتیاں تیجی سے اچھے جوالا کے ساتھ جلتی ہیں اور تب ہی پورے گھر میں پرکاس ہو سکتا ہے پورا گھر پرکاس سے برا ہو سکتا ہے اب یہ جو دونہ اسٹوری آپ نے دیکھی دونہ اسٹوری میں جو ٹیچنگ تھی تو یہاں کمپلیٹ آپ کو لاشٹ میں پھر سے سمجھنے کو ملے گا تو آگے دیکھیں ایچ آف ہس دیئر یہاں سے پوری جو بات کہی جائے گی وہ آپ کے لیے ایک ٹیچنگ ہے تو ایچ آف ہس ہم میں سے پرتیک دیئر فور ہیس در ریسپونسیبیلٹی آف بینگ اگر گوڈ سکی ہے تو جیسے جو چین ہوتی ہے اس کی جو کڑیاں ہوتی ہیں تو پرتیک کڑی کی یہ جمعیداری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجبوط رکھے اور ساری کڑیاں اگر اپنے آپ کو مجبوط رکھتی ہیں تب ہی کوئی چین جو ہوتی ہے اسے مجبوط مانا جاتا ہے تو ایچ آف ہس ہم میں سے پرتیک دیئر فور اس لیے ہیس در ریسپونسیبیلٹی یعنی ہم میں سے ہر کسی کی یہ جمعیداری ہے آف بینگ اگر گوڈ سٹی یا آف بینگ ہونے کی اگر گوڈ سٹی یا ایک اچھا ناغرے تو آگے جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی تھی کہ ہم کو جرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو وقتقت کڑی ہے یعنی جو کڑی یا میں جو کڑی ہوں جو اپنا اتنا بڑا دیس ہے اس دیس کی آپ جو کڑی ہو اب کڑی آپ کسی بھی پرکار کی ہو سکتے ہو جیسے اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کی بجے سے اگر آپ ایک ٹیچر ہو تو آپ کی بجے سے اگر آپ ایک انجینئر ہو تو آپ کی بجے سے وہ جو چین انجینئر والی وہ کمجور نہیں پڑھنی چاہیے تو وہ کیا کہتا ہے کہ we must see that one particular link کہ آپ کی جو ایک وقتقت کڑی ہے in the chain اس چین میں is not a weak one وہ ایک کمجور کڑی نہیں ہو when the olympic games were held in london in 1948 یہاں آپ کے لئے ایک اچھی اسٹوری بھی ہے کہ when olympic games were held in london in 1948 کہ جب 1948 میں olympic games london میں آئجت ہوئے a flame was carried to london from greece تو ایک جو flame تھی ایک جو مثال تھی وہ لائی گئی تھی گریس سے لندن چونکہ olympic game میں ایسی پرمپرہ ہے کہ جو جوالہ ہوتی ہے وہ جہاں یہ پہلی بار ہوئے تھے یا جو مثال ہوتی ہے تو ایک جلتی ہوئی مثال لائی آتی ہے جہاں یہ پہلی بار ہوئے سے اور اس جگہ کی مثال کو جلایا جاتا ہے جہاں پریجنٹ ٹائم میں یہ ہو رہے ہیں تو وہی یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک flame was carried کہ ایک مثال کو لائی گیا to london لندن کے لئے from greece greece سے where the olympic games used to be held in times long ago where جہاں the olympic games جہاں جو olympic کھیل تھے used to be held آئیوجیت کیے جاتے تھے تو جہاں پراشین سمیہ میں olympic games ہوتے تھے تو وہاں سے ایک جلتی ہوئی مثال کو لائی جاتا تھا اور جس جگہ پر آج ورطمان سمیہ میں olympic games ہو رہے ہیں اس جگہ کی مثال کو جلایا جاتا تھا اور اس کے جلنے کے ساتھ ہی olympic games سٹارٹ ہوتے تھے تو یہاں وہی بتایا گیا ہے تو where the olympic games used to be held تو جہاں olympic games جو ہوتے تھے used to be held آئیوجیت کیے جایا کرتے تھے in times long ago بہت سمیہ پہلے this flame was carried by a long relay اور یہ جو flame ہوتی ہے یہ کوئی ایسے نہیں کہ کوئی ایک بیکتی لے کے آ گیا تو اس کے لیے بھی بتائے کہ this flame was carried کہ اس flame کو اس مسال کو لایا گیا was carried پیسے بہت ہو گیا by a long relay ایک لمبی ریلی کے دوارہ جو بہت سارے لوگ بھاگتے ہوئے جو چلتے ہیں تو long relay of runners دھاوکوں کی right across Europe پورے یوروپ کو پار کرتے ہوئے ایک بڑی ریلی کے دوارہ اس کو لایا گیا each runner اب یہ کس طریقے سے چلی وہ بھی دیکھئے کہ جو each runner پرتیک جو دھاوک ہوتا تھا تو اس میں آپ کو سمجھنا ہے جیسے اس place پر جگہ جگہ پر جو دھاوک ہوتے تھے وہ کھڑے کر دیا جاتے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک مسال دے دی جاتی تھی جو کی present time میں نہیں جل رہی ان کے ہاتھ میں جو مسال ہوتی تھی وہ جلتی نہیں تھی ایک دھاوک جہاں olympic games first time اسٹارٹ ہوئے وہاں سے جلتی ہی مسال لے کر جاتا اور جتنے جیسے اسے دوری تیہ کرنی ہوتی وہ دوڑتا اور یہ جو fresh runner آپ کا کھڑا ہوا ہے اس کے یہاں تک وہ آتا دوڑتے ہوئے اور اپنی اس مسال سے اس کی مسال کو جلاتا پھر یہ بھی لے کر کے اسی طریقے سے آگے بھاگتا اور یہاں جا کر کے یہ ایک نیا fresh runner ہوتا اور اس کے پاس جو مسال اس کے پاس ہوتی اس کو وہ جلاتا اور جلا کر کے وہ آگے چلا جاتا تو اس طریقے سے ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو جلایا جاتا اور یہ جو chain ہے یہ وہاں تک چلتی جہاں olympic games اب present time میں ہو رہے ہیں اور کہاں سے یہ گریس سے چلائی گئی تھی تو اسی کو انہوں نے ایک relay relay کے روب میں use کیا ہے each runner اب اس میں سے جو پرتیک رنر ہوتا carrying a lighted torch تو ایک جلتی بھی مسال کو لیتا rain for a certain distance یہ کچھ نشت دوری تک دوڑتا till he came to the place اور اس اسطحان تک پہنچتا where a fresh runner was waiting جہاں ایک نیا runner جہاں ایک جو بلکل اسپورتی میں کھڑا ہوا جو دھاوک ہے جو کی تھکا ہوا نہیں ہے تو a fresh runner was waiting for him اور جہاں ایک جو fresh runner ہوتا ایک تایا جو دھاوک ہوتا جو بلکل تھکا ہوا نہیں ہوتا جو دوڑنے کے لیے تیار ہوتا وہ جہاں اس کا انتجار کر رہا ہوتا تو وہاں تک یہ دوڑ کر کے آتا اور یہ جو نیا runner ہوتا یہ اپنی torch کو اس سے جلاتا جو اس کے لیے لائی گئی تھی اور جیسے ہی وہ اس کو کر لیتا یعنی اپنی torch کو جلا لیتا he set out to run تو وہ بھی دوڑنے لگتا with his lighted torch اپنی جلتی ہوئی مثال کے ساتھ to where the next runner was waiting اور یہ بھی وہاں تک دوڑتا جہاں تک ایک نیا جو دھاوک ہوتا ایک fresh runner پھر سے اس کا انتجار کر رہا ہوتا he had a fresh torch اور اس کے پاس بھی ایک نئی اور fresh torch ہوتی ایک نئی مثال ہوتی which he in his turn lit from the one اور اس کو یہ اپنی باری آنے پر یہ بھی جلا تھا brought to him جو اس کے لیے لائی گئی تھی اس سے یعنی ایک چین سے دوسری چین اور دوسری چین سے تیسری چین جڑی رہتی from the last torch was lit the fire اور اس طریقے سے جو انتجار torch ہوتی اس کو جلایا جاتا which weren't all the time جو کی جلتی رہتی انتجار سمیہ تک یا پورے سمیہ تک the games were going on جب تک یہ اولمپک کھیل چلتے تو یہاں ایک بڑی سی مسال رکھی ہوئی ہوتی جہاں اولمپک کھیل چلتے تھے تو اس ایک torch سے دوسری torch کو اور دوسری torch سے اگلی کو اور پھر جہاں اولمپک games جو ہو رہے ہیں وہاں کی جو بڑی مسال ہوتی اس کو جلایا جاتا اور یہ تب تک جلتی رہتی جب تک اولمپک games جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے تھے اگر کوئی ایک runner بھی ایک کمجور کڑی ثابت ہوتا ہے اور وہ یہاں سے لے کر یہاں تک دوڑ نہیں پاتا یا کسی بھی طریقے سے وہ اگر کمجوری دکھاتا ہے تو کیا ایسی استطی میں اس جلتی ہوئی مسال کی جو پرمپرہ ہے وہ لاشٹ تک لے جائی آتی نہیں لے جائی آتی آگے دیکھئے although nothing was said اور ایسا ہوا بھی تو یہاں جو اگلی اسٹوری اس کو سمجھئے کہ although nothing was said about it حالانکہ although یدیبی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا and no names were mentioned اس کے لیے کوئی نام بھی نہیں بڑھنے تھے کسی نام کی چرچہ بھی نہیں ہے at one place there was an accident اور جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کو ٹھیک سے سمجھ یہ پہلے کہ کسی ایک رنر کو جب ٹورچ تھمائی گئی جب یہ مسال تھمائی گئی تو اس رنر نے اپنی مسال تھی اس کو بجھ جانے دیا یعنی اس کی مسال کو جلنے سے پہلے ہی اس کی جو مسال تھی اس کو بجھ جانے دیا تو اسے کتنی سرم محسوس ہوئی ہوگی اس نے مسال کو بجھ جانے دیا کسی کام کو کرنے دی تو یہاں جیسے جو یوز کیا گیا ہے کہ اس نے مسال کو بجھ جانے دیا ہی 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 بروکن دا چین اس کا مطلب اسی ویکتی نے جس نے بھی اس کو بجھ جانے دیا اس ویکتی نے اس چین کو یہ جو لمبی چین ہے اس چین سے لے کر کر جو مسال کو لے جانا آئے تو اس چین کو توڑ دیا حالانکہ کسی ویکتی کا اس نے اوپر نہیں کرنا ہوتا ہے کہ اس ٹورچ کو دوسرے لوگوں کو تھامانا ہوتا ہے یعنی ہم کو کوئی نالیج اس کو لیول پر ملتی ہے اور ہم بھی اس نالیج کو کسی نے دی ہے تو ہم بھی کیا کریں اس نالیج کو کسی ویکتی کو دیں اس لئے عبدال کلام جی نے انہوں 2020 انہوں نے بتائے تھے انہوں نے ایک بڑی بات یہ کہی تھی کہ دیش کا پرتیق ناغرے کہ اس بات کی صفت لے کہ میں کم سے کم چار لوگوں کو پڑھاؤں گا اگر ایسا کرتا ہے تو ہمارا جو دیش ہے جس میں سات شرط ہے جو کاغزوں میں دیکھیں میں نشت روپ سے جو ہمارا دیش ہے جو ان کا وزن ہے کہ ہمارا دیش 2020 میں ایک جیسے وہ یہ مانتے تھے کہ ہمارا جو پراغریس کنٹری ہے اس سے پراغریس کنٹری ہو جائے گا ایک وکسد دیش میں ہمارے دیش کا نام آئے گا تو یہ کیبل سات شرط سے ہی سمبھو ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی جب اسکول چھوڑتا ہے تو ہم میں سے ہر کسی کے پاس ایک فلم ہوتی ہے اور یہ اس لیے ہمیں دی جاتی ہے ہم بھی اس کو پاس کر دیں ہم بھی اس کو دیں دوسروں کو اور اس فلم کے روپ میں ہم کو نالیج دیا جاتا ہے ہم کو گیان دیا جاتا ہے اور ہمارے پاس کوئی نہ کوئی نپڑتا ہوتی ہے ہم کو پاس کرنا ہوتا ہے ہم 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 مطلب مطلب ہوتا ہے ہم نے اس فلم کو اس ٹورچ کو بجھنے دیا اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ کیا تم فلم کو بجھانے والے ہوگے تو ہر کو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس فلم کو بجھنے نہیں دینے دینے کے یوگیں ہیں that has been given to us جو ہم کو دی گئی ہے we have to know how to look after it تب ہم یہ بھی جاننا آئیں کہ ہمیں اس کی دیکھوال کیسے کرنی ہیں اور ہم یہ بھی جاننا آئیں کہ ہم جب دونے تب ہمیں اسے کیسے تھام نائیں دوسرے سبدوں میں we have to train ourselves دوسرے سبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو train کرنا آئیں for citizenship ناغرکتہ کے گھنوں سے and for service of our country اور اپنی دیس کی سیوہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تو یہ بہت اچھا چیپٹر تھا میرے خیال سے جو پوری بات ہے story کی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے بعد آگے دیکھئے about the lesson اس کا ایک بار اور دیکھ لیں جسے جو پوری story ہے وہ کس طریقے سے آپ کو سمجھ نہیں ہے بہت اچھے سے سمجھ میں آجائی the lesson contains two wonderful stories یہ تو آپ نے دیکھائی کہ اس پورے chapter میں دو بہت اچھی کہانیاں تھی بہت ہی آشجنک کہانیاں ہیں دونوں full of moral دونوں کی دونوں moral سے بھری ہوئی ہیں moral جانتے ہی جو نیتک سچھا ہے دونوں میں بھری ہوئی ہے and wisdom اور گیان کی بات بھی ہے and easy to understand اور ایسی کانیاں ہیں جنہیں آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو سمجھ نہیں آسان ہیں تو جو کانی کا فرسٹ پارٹ تھا جو پہلا بھاگ تھا تو اس میں جو رائٹر ہیں وہ ہمیں درساتے ہیں the importance of wisdom بدیمانی کا مہت تو کتنا ہوتا ہے in our life اپنی جیبن میں یہ ہمیں دکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں دونوں لڑکوں کو ایک تیسٹ دیا جاتا ہے اور جس کے دورہ انہیں یہ صد کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا بدی مان ہے تو جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں importance of wisdom کو بتا جاتا ہے the schools are the place where the children are saved and developed جہاں بچوں کو آکار دیا جاتا ہے and developed جہاں بچوں کو وقصد کیا جاتا ہے into future citizens بھوستے کے ناغرک کے روپ میں the progress of a country کسی بھی دیس کی جو ترقی ہوتی ہے fully depends پون روپ نرور کرتی ہے on its citizens اچھے ناغرک بن کر اچھے ناغرک ہو کر is the real service باسطے بھیک سیوہ ہوتی ہے اپنے راشتر کی تو اگر آپ کو راشتر کی سیوہ کرنی ہے تو کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک اچھے ناغرک بن سکتے ہیں دوسری کہانی میں بھی رائٹر گف اس ہمیں یہ سندیس دیتا ہے تو جو دوسری جو آپ نے اس چھے پڑی تھی اس کی جو ایک سچھا تھی تو وہ دو لائنوں میں لگ دی ہے انہوں نے دوسری کہ دوسری کہانی میں بھی رائٹر گف سسا میسیج کہ وہ ہمیں ایک سندیس دیتا ہے کہ جو برائی ہے اسے تو قید ہو کر رہنا چاہیے جب جو اچھے گونے ان کو فیلنا چاہیے اچھے ناغرکوں کے سادھنوں کے دوارہ یعنی اچھے ناغرکوں کے دوارہ اچھے گونے کو فیلنا چاہیے اور جو برائیاں ہیں جو برے گونے ان کو ایک جگہ پر قید کر کے رکھنا چاہیے سیٹیزنز کیری دا ٹارچ جو ناغرک ہیں وہی ٹارچ کو لے جاتے ہیں ویرنگ دا فلم آف نولیج دھارن کر کے فلم آف نولیج گیان کی مسال پر کیونکہ اس کے کشنز اور دیکھ لیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی